موسیقی 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 لگی بھارتیہ سینکوں کی چینی سینکوں پر تو وہ بھاگنے کے لیے مجبور ہوئے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا تو جو منصوبہ وہ لے کر آئے تھے وہ منصوبے ان کے پورے نہیں ہوئے اور پھر وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے مجبور ہوئے اور اس کے بعد خبر یہ بھی ہے کہ بھاگنے کے بعد ان کو بھاگنے نہیں دیا بھارتیہ سینکوں نے ان چینی سینکوں کا پیچھا کیا اور دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے یہ خبر نکل کر آ رہی ہے پچاس بھارتیہ سینکوں کا ایک گھڑ جو ہے وہ چینی پوسٹ کے پاس بھی پہنچ گیا تھا مطلب پیچھا کرتے کرتے پھر چینی پوسٹ کے پاس گئے کن ملا کر یہ کہہ سکتے کہ پھر گھر میں گھسکر مارا جہاں چین بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ہمارے سینک گئے وہاں تک پیچھا کیا دوڑا دوڑا کر ان کو پیٹا بھی اور ان کے پوسٹ کے پاس یہ پچاس سینکوں کی جو ٹکڑی ہیں ہماری بھارتیہ سینکوں کی یہ پہنچ گئی تھی وہاں پہ اور اس کے بعد خبر یہ بھی ہے کہ جب یہ پچاس سینکوں کی ٹکڑی کو وہاں انہوں نے دیکھا تو چینی سینکوں نے آپا کھو دیا اور ہوای فائرنگ بھی کی ہے یہ بھی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ہوای فائرنگ چین کی اور سے اپنی پوسٹ کے پاس ہوئی جب بھارتیہ سینک وہاں پر پہنچ گئے تھے اس کے بعد دونوں پکشو کی اور سے پھر ایک دوسرے کو لاؤڈ سپیکر کو چیتاؤنی دی گئی جیسے کہ وہاں کا پروتکول ہے جیسے کہ وہاں پر جو سمجھو تا ہے اس سمجھو تے کہتا ہے ہتھیاروں کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو صرف ہاتھ کا ہی استعمال کر سکتے یا ڈنڈے کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہوای فائر کیا گیا اور لاؤڈ سپیکر پر ایک دوسرے کے اور سے چیتاؤنی دی گئی اس کے بعد بھارتیہ سینک جو ہے وہ چین کو چیتا آتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے کہ اس بار تو آئے تھے اگلی بار آؤگے تو چھوڑا نہیں جائے گا یہ چیتاؤنی دے کر دھاتیہ سینک اپنی پوسٹ کی اور واپس آ گئے اور اس کے بعد دو دن بات پھر یہ تو نو تاریک کی گھٹنا ہوئی نو تاریک کو یہ سب ہوا اس کے دو دن بات 11 دسمبر کو ستھانیہ کمانڈر نے چینی سمکت شجھو ہے چین کا جو کمانڈر ہے اس لیول کے ادھکاری ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں بھی بھارتیہ پکشنے چیتاؤنی دیتے ہوئے چین کو پروٹوکال کا پالن کرنے کی صلاح دی کہا جو پروٹوکال ہے اس کا پالن کرے نہیں تو بھارتیہ سینہ مجبور ہو جائے گی اور پھر آپ کو یہ بہت مہنگا پڑے گا اس کے بعد چینی پکشنے جواب دیا کہ بھارتیہ پوسٹ نرداریت پرکریوں کا اولنگن کر رہی ہے بھارتیہ چینی پکشنے کا کہ بھارتیہ جو پوسٹ وہاں پر بنی ہے یہ پروٹوکال کا اولنگن ہے آپ ہمارے ایریہ میں گھسپیٹ کر رہے ہیں انہوں نے اولٹا یہ کہتے ہیں کہ اولٹا چور کوتھوال کو ڈاٹے وہ والی ستھی تو چین نے ہی بھارت پر تب آروپ لگا دیئے تو یہ سارا ماملہ نو تاریخ کو ہوا اور گیارہ تاریخ کو اس کے بعد بیٹھک ہوئی اب آپ کو تھوڑا سا اس کے پیچھے میں لے کے جاؤں کہ یہ بیواد دراصل نیا نہیں ہے یہ بیواد بہت قرآنہ ہے دونوں دیشوں کی جو دھارنا ہے اس کشتر کو لے کر وہ الگ الگ ہے 2006 سے ہی ان کشتروں میں دونوں پکش جو ہے اپنا دعویٰ کرتے رہے ہیں 2006 سے ہی چین کہتا ہے کہ یہ ہمارا کشتر ہے بھارت کہتا ہے یہ ہمارا کشتر ہے اور بھارت کا چکی ہے یہ کشتر اور اس ایریا میں دونوں کی ہی سینائیں جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتی ہے لیکن پچھلے کچھ مہنے سے چینی سینہ لسی پر یانگیت سے کے پاس کافی آکرامک روک اپنا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی سینہ جو ہے یا بی آر و جو ہے بارٹر روڈ اوگنیزیشن بھارت کی اور سے وہاں پر کنسٹرکشن کا کام تیز کر دیا گیا انفرسٹرکچر پر تیجی سے کام کر رہی ہے بھارتی سینہ تو اس سے چین بوخلا گیا ہے اور ایک شیطر میں اس نے اپنی جو گتیوی دیا ہے وہ آکرامک طریقے سے بڑھا دی ہے تو رکشہ سوٹروں کے اور سے یہ بھی خبر ہے کہ پچھلے کچھ ہفتے میں دو سے تین بار ایسے موقع آئے جب بھارتی سیما کی اور چین کے ڈرون دیکھے گئے چین کے ڈرون آئے اس کے بعد وائیو سینہ نے لڑا کو ویمان وہاں تینات کیے اور بھارت کی اور سے چین کا جواب دینے کے لیے سکوئی 30 ویمان کو وہاں تینات کر دیا گیا یہ بھی خبر نکل کر آئی ہے تو 9 دسمبر کو جو ارون آچل کے تبانگ سیکٹر میں بھارت اور چین سینہ کے بیچ جو جھڑپ ہوئی ہے اس کی یہ ساری اپ ڈیٹ ہے اس اپ ڈیٹ میں تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ چینیوں پر پھر ایک بار بھارتی جوان بھاری پڑے ہیں دوڑا دوڑا کر ان کو پیٹا ہے اور ان کے چوکی تک جا کر ہمارے بھارتی سینک پیٹ کر آئے ہیں چینی سینکوں کو یہ خبر نکل کر آئیے تو یہ خبر آپ کو کیسے لگی ہے آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اگر بھارتی سینہ کے پراکرم سے آپ خوش ہوئے ہو تو جائے ہند لکھیں اور اپنے بھارتی سینہ کے حوصلے افضائی آپ ضرور کریں ویڈیو اچھا لگا لائک کریں شیئر کریں اور اسی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے ویکن نیوز نمسکہ